اسے فرار اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہے اور وہ غیر جمہوری طریقے سے اس جمہوری عمل کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے یہ آئینی تقاضہ ہے کہ جب چیئرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد پیش کی جائے تو زیادہ سے زیادہ چودہ دن کے اندر وہ اجلاس بلانے کے پابند ہے اور اگر اس میں وہ رکاوٹ ڈالیں گے تو جو بھی آئینی جمہوری راستہ ہمارے پاس ہے ہم اسے اختیار کریں گے لیکن کسی کو پاکستان کے آئین اور جمہوریت سے کھیلنے کی جازت نہیں مسلم لیگ نون انشاءاللہ متحد ہو کے ووٹ کرے گی کامیاب کرے گی اور اپنے قائد کے اس فیصلے کا ہم بربور اعلان بھی کرتے ہیں اور اس کی تائید بھی کرتے ہیں تو چیرمنی کا حق دار مسلم لیگ نون تھا کیونکہ سینٹ میں سب سے بڑی جماعت نون کی ہے اس کے بعد پیپس پارٹی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جماعتوں نے زبردست فراخدلی اور وسیع نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میر حاصل خان بیزنجو کا انتخاب کیا اور ہم اس حوالے سے ریبر کمیٹی کے تمام مراکین کا بیانواز شریف صاحب کا بلاول ذرداری کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے میر حاصل خان کے نام پرے پر بیانواز شکریہ